السلام علیکم جی Bombe back to ڈیوٹوئنس گھرام آج کہنے میں שה ریٹسی ارمہ اگر ارم کی بات کی جائے تو ان میں ارمہ کی بات کی جائے تو Andy کی کوئی بھی ایڈاگش نہیں ہوتہ ہیں جس طرح کے ہم نے کل ہائیڈرہ بھائی پڑھ جانتا تھا تو اس میں ا minded جانتا ہائیڈرہ میں اگر ہیں کہ میں اس لیٹ میں ہ حیڈرہ سے زیادہ مشکل ہو ہوت کردی جانتا ہے کے ہ pierwszyM ہاریڈرہ سے زیادہ مشکل ہوگا یہی ہہٹی ہے یہ اگر متی mama مficل کون ریسپریٹری اورگن اور اس میں بھی کوئی سپیشلائز ریسپریٹری اورگن نہیں ہوتے ہیں جو کہ ان کی ریسپریریشن میں ہیلپ کرتے ہیں آگے ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایکسچینج آف گیس اکرز میلی تھو سکین اور اگر ان میں ایکسچینج ہونا تو ان کی سکین کے ذریعے ہوں گی تو آپ نے اس چیز کو یارک نہ ہے کہ ارثوں میں جو گیس ایکچینج ہوتی ہیں وہ ان کی سکین کے ذریعے ہوتی ہمیشہ مویسٹ رکھا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پر دو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کی سکین کو مویسٹ رکھنے میں ہیلپ کرتی پہلی ہوتی ہے مطلب کہ ارثوم کی جو آوٹر سرفیس ہے جس کو ہم اپی ڈرمل کہتے ہیں ان کے اوپر سیلز ہوتے ہیں جو کہ موکس کو سیکریٹ کرتے ہیں اور موکس کی سکین کی وجہ سے ان کی سکین ہے وہ مویسٹ دوسرا ہوتا ہے اور سیلویمی فلویڈ اگزوڈنگ آور تھوڈا دورسل پورز مطلب کہ سیلویمی فلویڈ ہے جو دورسل پورز کی وجہ سے اگزوڈنگ مطلب کہ نکلتا ہے اس کی وجہ سے ان کی سکین ہے وہ مویسٹ رکھی جاتی ہے تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو یاد ہکنا ہے جو کہ ان کی سکین کو مویسٹ رکھنے میں ہیلپ کرتی ہیں یہ بہت ہی وی آئی پر شورٹ کوشش ہے تو آپ کا پیپر میں یہ آتا ہے کہ آپ نے دونوں چیزیں ہی لکھنی ہوتی ہیں آگے ہمارے پر شورٹ کو پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ اکسیجن ڈیزول 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 ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ پاسیز کیوٹیکل پھر وہ کیوٹیکل کو کروز کرتی ہے اور پھر کیا کھٹی ہے وہ اکسیجن اپی ڈیرمی سیل میں صرف گزر کر بلڈ میں آ جاتی ہے یہ ہمارے پر اس کا سیمپل سا پروسیس تھا آگے ہمارے پر اوکسی ہیموگلوبن تو جب اکسیجن ہیموگلوبن ساتھ کمبائن ہوتی تب ہمارے پر بنتا ہے اوکسی ہیموگلوبن جن کا فرس پھوڑٹ یہ ہے کہ ان دا بلڈ ڈیرمی سیمپل سیمپل کمبائن اور اوکسی ہیموگلوبن تو فون تو بلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اوکسیجن ہیموگلوبن ساتھ کمبائن ہو بنا دیتی ہے آگے ان کا نیس پھوڑٹ یہ ہے کہ اوکسی ہیموگلوبن ریلیز اپ اکسیجن ہے ایردہ ٹیشو لیول ہیں کہ اوکسی ہیموگل hypocan اکسیجن کو ٹیشو لیول پر ریلیز کر دی تی بلواardوں کے لئے مل رہے ہیں بلواards میں تشچ جب بلڈ ہوتا ہے بلڈ ویزل میں رہتا ہے اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ ہے وہ ٹیشو سیلز کو کونٹیکٹ مطلب ہے کہ ٹیشو سیلز کو ٹچ نہیں کرتا آگے ہمارے پس یہ ہے کہ سو اکسیجن مست ڈیفیوز ترو دار ٹیشو فلویڈز اور سیلومی فلویڈز کے جو ہمارے پس اکسیجن ہے وہ ٹیشو فلویڈز اور سیلومی فلویڈز کی وجہ سے ڈیفیوز ہو جاتی ہے بلڈ کیا کرتا ہے کہ وہ ٹیشو سے کاربن ڈائی سائر کو ریمووڈ کر دیتا ہے اور پلازما سے اس کو سکن میں لے کے آجاتا ہے اور اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ بوڈی سے اکسیجن مطلب ہے بوڈی سے نکال دیا جاتا ہے یہ ہمارے پر سیمپل سا ٹوپ چیز ہے جس میں سے آپ کو دو تین شورٹ کوشن آتا ہے پہلا تو یہ آتا ہے کہ جو ہمارے پر سکن ہے اس کو کس طرح موشتر کا زیادہ دوسرا یہ کہ جو ارتفوں میں اس کا پرسیس کیا تو تیسر یہ بھی آجتا ہے کہ اوکسی ہیموگلومن کیا ہوتی ہے اگر آپ کو یہ لوگ کو چنازے تو آپ نے اس کو ایزر لکھنا تھا اوکے جی اللہ حافظ